ٹی وی نائن بھارت ورش کی ایکسکلوسیف خبر پر مہر لگ گئی ہے سنی ورک بورڈ نے زمین پر دعویٰ چھوڑ دیا ہے سنی ورک بورڈ نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ دائر کر دیا ہے آج صبح ساڑھے سات بجے کے خریب ٹی وی نائن بھارت ورش نے سب سے پہلے یہ آپ کو بتا دیا تھا کہ سنی ورک بورڈ زمین پر دعویٰ چھوڑ سکتا ہے چھوڑنے جا رہا ہے سب سے پہلے ٹی وی نائن بھارت ورش نے آپ کو یہ خبر دی کہ کل سنی ورک بورڈ اور ہندو سادو سنتوں کے بیچ ڈلی کے انڈیا انٹرنیشنل سنٹر میں نہ صرف ایک میٹنگ ہوئی بلکہ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ لے لیا گیا کہ سنی ورک بورڈ دو دشملہ سات سات اکڑ بیوادت زمین پر اپنا دعویٰ چھوڑنے جا رہا ہے نہ صرف یہ فیصلہ لیا گیا بلکہ اسی وقت نوٹری عدھکاری کو بلا کر اس حلف نامے کو نوٹریز کرا دیا گیا یہ بھی ہم نے آپ کو جانکاری دے دی تھی اور اب یہ خبر کنفرم ہو چکی ہے سنی ورک بورڈ میں سپریم کورٹ میں حلف نامہ دائر کر دیا ہے ٹی وی نائن بھارت ورش کی خبر پر اب مہد لگ چکی ہے یہ خبر کنفرم ہو چکی ہے پیوش پانڈے کے پاس سیدھے آپ کو لیے چلیں گے پیوش جی 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 سمیر پیوش حلف نامہ دائر ہو گیا سنی وقت بورڈ کا جی جی سمیر حلف نامہ شری رام پنچو جو مدیستتہ سمیتی کے ایک صدر سے ہیں جی ان کو جو ہے سوپا گیا ہے سنی وقت بورڈ کی اور سے اور شری رام پنچو کی اور سے سپریم کورٹ میں یہ حلف نامہ جو ہے سنی وقت بورڈ کا بھیجا گیا پیوش جو خبر تھی ہماری ٹیوی نائن بھارت ورش کی اس میں ہم نے اپنے درشکوں کو یہ بتایا تھا کہ شری رام پنچو جو کی مدیستہ کمیٹی کے ایک اہم صدر سے تھے وہ خود اس میٹنگ میں موجود تھے ہم نے اپنے درشکوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ شری رام پنچو یہ حلف نامہ پیش کریں گے اور آپ اسی خبر کو کنفرم کر رہے ہیں شری رام پنچو جو کی مدیستہ کمیٹی کے ایک صدر سے تھے انہوں نے یہ حلف نامہ سپریم کورٹ میں دائر کر دیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں جو ہمارے پاس پہلے سے جانکاری تھی کہ شری شری روی شنکر اور جسٹس خلیف اللہ یعنی مدھیستہ کمیٹی کے جو دو اور میمبر تھے جسٹس خلیف اللہ ہیٹ تھے انہیں اس میٹنگ کے بارے میں اور جو بھی نشکش نکلا جو نتیجہ نکلا ویڈیو کالنگ کے ذریعے انہیں اس کی جانکاری دی گئی تھی جس کے بعد انہوں نے مبارک بات پیش کی تھی جس کے بعد انہوں نے مبارک بات پیش کی